بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچوب پہلے اہم خبریں بتا دوں آپ کو نیشنل سیکیورٹی کا بڑا اہم اجلاس ہے جس میں آج ایران پاکستان کے معاملے کے علاوہ جو سب سے بڑا اہم معاملہ الیکشن اور اس کی تفصیل کیا ہوئے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تحریک انصاف کے لئے اچھی خبر ہے کہ ان کے آزاد لڑنے والے امیدوار پارلیمنٹ میں جا کے تحریک انصاف کا ہی حصہ ہوں گے صوبوں میں کس طرح معاملات چلیں گے ٹکٹوں کی جو تقسیم ہے اس پر جو معاملہ ہے عمران خان سے بڑی اہم ملاقات ہوئی پھر تحریک انصاف کی جو پاک فوج کے ساتھ قومی ایک جہتی کا اعلان اور توشہ خانہ ریفرنس کیس ٹرائل کا لدم ہونے کا معاملہ عمران خان کا جو سائفر کیس میں آج سب سے بڑا اور اہم گواہ آزم خان اس نے آج کیا کہا یہ صورتحال بڑی عجیب و غریب ہوئی عمران خان کے حق میں معاملہ چلا گیا اس اور باقی کسی سی تفصیلات بھی بتاتا ہوں الیکشن دوزار چوبیس کے انعقاد میں نگران وزیراعظم ساتھ رکھنی کمیٹی بھی بنائی اشرف تارڑ اس کے انچارج ہیں اور یہ صاحب کون ہے معاملات میں کیا ہوگا ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان پر حملے سے ایک دن پہلے ایران کے دورے پر جو آئے اس کی وجہ بھی سامنے آگی اور الیکشن کے بعد آئی ایم ایف کا کرزے کا پاکستان کا ایک نیا بہران بننے جا رہا ہے کیا بنی پاک ایران کی جو کشیدگی ہے اس پہ نگران وزیراعظم کی طرف سے سب سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کا جو اجلاس ہے اس میں آرمی نیول اور فضائیہ چیف شرکت کریں گے اس میں امن و عمان کی جو صورتحال ہے سیکیورٹی کے معاملات اور انتخابات یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا اور اس سے پہلے ایران سے جو پاکستان کے سفیر تھے مدسر ٹیپو وہ بھی اسلامباد واپس آ چکے ہیں الویدائی ملاقاتیں کی ہو چکی تھی یہ پاکستان کا ایران کا معاملہ ایک بڑا اہم معاملہ تھا اس میں آپ کو پتہ ہے ابھی جو وزارت عظمہ کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں جس میں فضل و رحمان بھی شامل ہے نواز شریف بھی ہے بلاول ہے مریم ہے یہ سب لوگ ہیں لیکن یہاں ان میں سے ایک شخص جو الیکشن میں موجود نہیں جیل میں بیٹھا ہے وہ انہیں بتا رہے ہیں امران خان کے خارجہ پالیسی کیسی ہونی چاہیے ایران پاکستان کے معاملے کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے دیکھیں ایران کے معاملے پر ہمارا سب سے بڑا نقصان خارجہ پالیسی کا فقدان اور ناتجربہ کار بلاول جو تجربے کرتا رہا اور اب جو نگران ہے جس کا نام ہی کسی کو نہیں پتا جنہیں کوئی سیریسی دنیا میں نہیں لیتا یہ پالیسی دیکھیں ایک دنیا ایک ہفتے کی نہیں ایک تسلسل ہے نواز شریف کے دور میں پانچ سال تک پاکستان کا وزیر خارجہ نہیں تھا پانچ سال تک اس اہم وزارت خارجہ کو خالی رکھنے کی وجہ سے پاکستان تنہائیوں کا شکار ہوا آج بھی حالات آپ کے سامنے ہندوستان ایران اور افغانستان تینوں کے ساتھ ہمارے معاملات کشیدہ تینوں سردیں غیر محفوظ کل پاکستان کے سابق سفر ادکار جو امریکہ میں ترجمانی کر چکے سفر ایبیسیڈر عزاز چودری صاحب افسوس وہ ان کی لاعلمی پر جنہیں یہ اندازہ نہیں کہ پاکستان کے ان تینوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بدترین سطح پر ہیں چین کے معاملے پر بھی انشیدہ اندازہ نہیں تھا وہ شاید حالات سے اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان میں چھے مہینے سے چین نے اپنا چھے مہینے سفیر ہی آنی لگایا گواہدر پر امریکیس بھی ڈانالڈ بلوم کے دورے کے بعد وہاں پر جو خلا میں جانا ہوں مولیاتی کانفرنس یوں تجارتی کانفرنس چین نے پاکستان کو بلانا ہی چھوڑ دیا ہندوستان کی خارجہ پولیسی طرح دیکھیں بہیرہ احمر میں ہندوستان کے تجارتی جہازوں کو یمن کے حسیوں سے خطرہ ہندوستان اسرائیل کے کیمپ میں ہونے کے باوجود جے شنکر ایران پہنچ کر یہ پیغام دے رہا کہ ہمیں کچھ نہ کہنا باقی آپ جانیں امریکہ اور اسرائیل جانیں یہ خارجہ پولیسی ہے اب امران خان کی خارجہ پولیسی آپ کو یاد ہوگی کہ ترکی سے کارکے کے معاملے پر چھے عرب کا جرمانہ ماف کروایا ابھی ایران کے اٹھانہ عرب کا گیس کا جو معاملہ ہے انٹرنیشنل عدالت میں جائے گا وہ کہاں سے دیں گے اٹھانہ عرب ڈالر اور یہ ناہل لوگ انہی کو لانا چاہ رہے ہیں جو نواز شیف تین مہینے سے گھر کے بعد آج نکلایا گھر سے اور وہی رونا مجھے کیوں نکالا میں ہوتا تو یہ ہو جائے بندہ سے پوچھے بے نظیر کی حکومت جب گرائی تو ملک پر نہ کہاں پہنچ جاتا مشرف کا جہاز اقوانہ کرتے آج ملک کہاں ہوتا اور سب سے بڑھ کر آج عمران خان کی حکومت کا عدم اعتماد نہ کرتے تو دس امرجنگ میشت سے نکل کر پاکستان دیوالیہ پن تک نہ پہنچتا اب ذرا آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ نکالیں اور پڑھیں اس میں آئی ایم ایف کیا کہہ رہے وہ کہنے کہ یہ جو الیکشن ان کے ہو جائیں گے فرمیس کے بعد جو کرزے کی صورتحالہ اس پہ یہ کابو نہیں پا سکتے آئی ایم ایف ایف کی پول دا پلاگ نو مہینے کا معاملہ آئی ایم ایف یہ فیصلہ کرے گا کہ یا تو ختم کرنا ہے معاملات ان سے ہمیشہ کے لیے اب یہ انتہائی شدید قسم کی بھاری مشکلات عمام پہ آئیں گی اور سب سے بڑا معاملہ جو انویسٹر دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے جو ترقی کی شرعہ کے حساب سے کرزے کو ناپتے ہیں کہ یہاں انویسٹ کریں یا نہ کریں چھوٹی مدد کی جو انہوں نے بانڈ جاری کیے وہ چھینوے سنٹ پہ بکر ہے اور وہ جو طویل مددی بانڈ ہے جو 2030 میں ایکسپائر ہونا ہے وہ ساٹھ سنٹ پہ اس کی قیمت ہونی چاہیتی ستر سنٹ آسان الفاظ میں ہوں کہ یہ جو بانڈ جاری کرتے ہیں اس پہ انویسمنٹ لوگ کرتے ہیں وہ ستر سنٹ سے نیچے نہیں جانے چاہیے یہ پاکستان کا آج ساٹھ سنٹ پہ کھڑا ہے ایران کا ایک چھوٹا سا معاملہ یہ آپ کے سامنے ہوا ایک رگستان میں مزائل گرے کچھ لوگ آپ کو پتہ آگے پیچھے لیکن ایشیا کی بدترین مارکٹ میں جہاں پہنچا چھوٹا سا جھٹکا سٹاک مارکٹ برداشت نہیں کر سکی وہ نوازی پوچھا مجھے کیوں نکالا آج لوگ اسی لئے ان کے جلسوں میں نہیں جاتے لوگ شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی فضل اور ایمان کے جلسے سے لوگ کھانا کھا کے نکل جاتے ہیں پنجاب کے جلسوں میں طبعی علاقہ آفزاباد میں ابھی جو شو ان کا ہو رہا ہے وہ کیوں نہ کام ہوا ریاست کی پوری مشینری اس ایک جلسے کے لئے کہ نواز شیف تین مہینے بعد گھر سے نکالا لوگ گھی کے ڈبے دے کے رازی کر کے بریانی اور چیزوں پر لوگوں نے فیصلہ کیا بریانی اب گھر میں پکائیں گے ان کے جلسوں میں نہیں آئیں گے کوئن کو بچانا ہے شہر افضل مروت چیلنج کر رہا ہے کہ نواز شیف اور بلاول دونوں مل کے جلسہ کریں یا الگ الگ کر لیں پنجاب میں ہمارے جلسے ان سے بڑے ہوں گے عوام خود کرے گی اور حقیقت میں دیکھیں کراچی میں چھوٹی چھوٹی گیترنگز تھی جہاں جہاں روکے وہاں جلسہ بن گیا تو یہ تحریک انصاف کا اس وقت انتہابی مہین کینے ویسے ضرورت نہیں ہے عوام خود اس وقت تحریک انصاف کے امیدوار واقعی ڈھونڈ رہی ہیں کہ ان کے لئے ووٹ کا انتظام بھی کر رہے ہیں جلسے بھی کر رہے ہیں ان کے لئے وہ دفتر بھی کھول لیں آج ان کے دونوں بڑے جلسے دونوں بری طرح ناکام نواز شیف پانچ منٹ صرف تقریر کر سکا ہے پانچ منٹ بیان یہی نہیں ہے پھر مریم نواز کو وہی عمران نامے پہ بات کرنی پڑی خارجہ پالیسی کو تو چھوڑیں ابھی دیکھیں بلاول بھی وزیراعظم بننے کے لئے پاغل ہے نواز شیفی وزیراعظم بننے کے لئے بیتاب ہے اور دونوں کی توپکہ رخ عمران خان کی طرف جو جیل میں بیٹھا ہے وہ الیکشن میں ہے ہی نہیں ایک لفظ مجال انہوں نے ایران پہ کہا چوبیس کروڑ کے ایٹمی ملک کے وزیراعظم بننا چاہتے ہیں حالت یہ ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہے وہ انہیں بتا رہے ہیں خارجہ پالیسی کیسی ہونی چاہیے آج عمران خان کی یہ گفتگو قوم کو ضرور پتا ہونے چاہیے یہ اہم گفتگو الیکشن کی سٹریٹیجی بھی اس میں عمران خان نے یہ حالات بھی بتائے اور ایران کے معاملے وہ واضح طور پر رییکشن دیا کہ دیکھیں لوگ ہمیں جو لڑانا چاہتے وہ بڑے خوش ہیں جب بلاول وزیر خارجہ تھا یہ افغانستان نہیں گیا افغانستان سے حالات خراب ہوئے ایران کے ساتھ انہوں معاملات ٹھیک ہی نہیں کیے کبھی اب عمران خان کی یہ بات دیکھیں جب وہ خود وزیراعظم تھے تو یہ بات سچ ہے وہاں عمران خان کی سپریم لیڈر سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور وہ لوگ کون ہیں جو آج ایران اور پاکستان کے تعلقات خراب ہونے سے خوش ہیں امریکہ اسرائیل آپ کے سامنے موجود ہیں ہندوستان آپ کے سامنے موجود ہیں ان کی پالیسی بہتر نہیں ہے ایران کے معاملے کو بڑھانے کی بجائے عمران خان کا کہنے سے ڈیفیوز کرے ایک برادر اسلامی ملک ہے کشیدگی نہیں بڑھنی چاہیے یہ کسی طرح لیکن پاکستان کے خلاف دراندازی کی اجازت نہیں پاکستانی فوج نے مناسب جواب دیا یہ تحریک انصاف کا علامیہ بھی ہے ایران نے جو کیا اس پر عمران خان نے مضمت کی لیکن کہا یہاں وہ معاملات یہاں تک پہنچے کیسے آج افغانستان کا بارڈر مند کہا رہا ہے ایران حملے کہا رہا ہے وجہ کیا ہے ذرا سوچے تو سہی بیٹھ کے پھر نیوٹرلز کو بھی خطاب دیا ایک دفعہ پھر کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا نگران وزیراعظم کو کوئی سیریس نہیں لیتا انیس سو ستر میں جس طرح پارٹی ٹکر تھا آج تحریک انصاف کا ظلم ہے ان کی انتخابی مہم ہے اکتوبر میں اگر الیکشن واقعی کر ہوئی تا تو اب استحقام ہوتا استحقام پارٹی نہ ہوتی لیکن تحریک انصاف کو یہ کرش کرنے لگے انتخابات کو ملتوی کیا اب عمران خان کی روٹین جب پوچھی کہ انہوں نے کہا میں کتاب بھی لکھوں گا انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنے کے تفسیر پڑھنے کا اور جیل میں جو بھیجنے والے ہیں بجائے ان پر تنقید کرے خانوں کا شکریہ ادا کرے ہیں کہ مجھے اب وقت ملنا شروع ہے میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی اور یہاں پر دیکھیں یہ بڑا اہم معاملہ عام طور پر لوگ تنقید کرتے ہیں جیل میں جا کے بال لگوانے ہیں جیسے نواشف چلے گی لیکن خان نے بڑی اہم باتیں کی انہوں نے کہا جو ہماری پارٹی چھوڑ کے لوٹے ہوں گے جو پہلے لوٹوں کے ساتھ ہو چکا اب کوئی ایسی حرکت کا سوچ نہیں سکتا ہمارا ورڈ بنگ مضبوط ہے انتخابی مہم پر امیدواروں کو اگر پوسٹر پر تصویر نہیں لگانے دیں گے تو وہ قیدی نمبر 804 لکھنا شروع کر دیں اب جیل میں دیکھیں پروپاگینڈا ٹی وی پی ٹی وی آپ کو پتا ہے خان کہتا ہے میں تو دیکھتے ہی نہیں بالکل ڈیٹ گھنٹا ہے ورزش ہے اور پھر عدالت ہے قرآن پاک کی تفسیر ہے قرآن پاک کا مطالعہ اور کتابیں ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے خان نے یہ بھی بات کی کہ کوئی جاج میرا فیورٹ نہیں نہ میں کبھی امپائر کے ساتھ مل کر کھیلا ہوں میں ہمیشہ اپنے زور پر کھیلا سپریم کورٹ پر حملہ تو نواز شریف نے کیا اماندار ججز کو اس نے فارق کیا اجاز الوسن نے ایک اچھا جاجتہ اسے فارق کرا دیا اس کے علاوہ جو شہر افضل مروت کی ملاقات تو اختلافات ختم ہوگئے ان کے بڑا اچھا ہوا ٹکٹ کے حوالے سے بڑی اہم باتیں ہیں شبلی فراز اور عمر ایوب نے ٹکٹ جاری کیے اور خان کا کہنے ہے کہ وکلا کو ٹکٹ ضرور دینے چاہیے اس میں کوئی شک نہیں اور تحریک انصاف کی بیس تاریخ و ہفتے والے دن سے بقاعدہ مہم شاری جاری ہو رہی ہے امیدواروں کو کہہ دیا کہ آپ نکلیں بھائی رب آپ رکنے کا وقت نہیں ہے اور انتخابی نشان بھی اپ ڈیٹ ہوں گے سب کی اور یہاں پر جو تحریک انصاف کا علامی آیا ہے اور جو بات ہے کہ امیدوار پارٹی کا حصہ رہیں گے جو جیت کر الیکشن میں جائیں گے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ بغیر پارٹی کے جا رہے ہیں اس پر اب الیکشن کمیشن معاملہ دیکھ رہے ہیں ہمارا قانونی محکمہ دیکھ رہے ہیں لاؤ ڈپارٹمنٹ کیا کرنا ہے کیونکہ تحریک انصاف کے ریجسٹریشن منسوخ نہیں ہوئی نہ انہیں کل ادم کی ہے صرف نشان واپس لیا گیا ہے اور جماعت کے طور پر یہ بھی قائم ہے اسی وجہ سے خود الیکشن کمیشن نے ان جماعتوں کی فیرس میں شامل کیا ہوئے تو قانونی صاحب سے تمام امیدوار جیتنے کے بعد تحریک انصاف کا حصہ ہو گئی بعد میں کسی بھی دوسری جماعت سے اتحاد ہو سکتا ہے ازاد امیدواروں کو البتہ اس طرح کا اختیار نہیں ہوتا جس طرح پارٹی کا ہوتا ہے الیکشن جیت کے آئیں لیکن پارٹی کے ٹکٹ کے حساب سے دیکھیں تو پہلے ماضی میں جو پارٹی ٹکٹ میں جیت کے آئے آپ کو یاد ہوں گے راجہ ریاض نور عالم خان انہوں نے ادم اعتماد کے وقت کیا کیا فیصل و وارڈا شاڑے سارے واردات کر جاتے ہیں تو تحریک انصاف کا ٹکٹ ہو یا ازاد ہو جنہوں نے واردات کرنی ہیں انہوں نے کرنی ہیں آج پریس کانفرنس جو چھوڑ کے گئے تحریک انصاف کا بڑے بڑے اہم حصہ وہ سارے لوگ ٹکٹ پہ آئے ہوئے تھے بڑے بڑے امیدوار تھے تو اس لئے میرا نہیں خیال اب یہ رسک کا معاملہ ختم ہو چکے وکلاہ کو کتنے ٹکٹ ملنے ابھی یہ بھی فیرس جاری ہو جائے گی اور تقریبا میرا حال میں اس کو پندرہ یا سولہ ٹکٹ ایسے ہیں جن پر ابھی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے باقی تمام معاملات ٹھیک ہو چکے ان کے جو غلطیاں تھی وہ بھی درست ہو چکی ہیں اور یہ سارا معاملہ شبلی فراز اور عمر یود دیکھ رہے تھے جیسے میں نے انہوں کو بتایا اور اب جو پنجاب میں مہم چلے گی وہ شیرفزل مروت کے حوالے کی گئی اور خود عمران خان نے کہا پنجاب اور سندھ میں جا کے مہم چلائیں اور بیریسٹر گوھر نے ان کے اختلافات بھی ختم کی یہ ایک بڑی اچھی بات تھی آج اور اس کے بعد شیرفزل مروت نے بیریسٹر گوھر کی تمام باتوں کو تسلیم دیا لیکن یہاں پر جو ان کا واپسی کا نوٹفکیشن والا معاملہ یہ پوچھنا چاہیے تھے کہ جب عمران خان نے جاری نہیں کیا تو کیوں ایسا نوٹفکیشن جاری کیا گیا اس پر انہوں نے جن رہنماؤں کے ساتھ ان کے معاملات تھے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ شاید ناراض ہیں اس وجہ سے حامد خان کے بارے میں شیرفزل نے کہا کہ چونکہ عمران خان سے ملاقات کے فوراں بعد میں نے بیریسٹر گوھر کا نام لیا اور حامد خان ناراض تھے کیونکہ وہ تحریک انصاف کے چیرمن بننا چاہتے تھے اب یہ بات حامد خان صاحب سے پوچھنی پڑے گی کہ کیا انہیں عمران خان نے آفر کی تھی کہ چیرمن بنیں کیونکہ قاضی فائز بھی سپریم کورٹ میں بار بار یہ بات کرتا اور آپ کو یاد ہوگی کہ حامد خان صاحب آپ سینئے ہیں آپ کیوں چیرمن نہیں بنتے اسے بھی بیریسٹر گوھر پسند نہیں تھا اور شیرفزل مروت نے ایک اور بڑی اہم بات یہ اگر مجھے اٹھا لیا گیا اغواہ کر لیا کچھ کر لے تو پاکستان کی امام میں ہر شخص کو پھر خود شیرفزل بننا پڑے گا خود عمران خان بننا پڑے گا ابھی وہ واپس سندھ اور پنجاب انتخابی مہم کے لئے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر عمران خان کی کیسز کی بات کریں تو وہ بڑا اہم معاملہ توشہ خانہ کیس میں میاں گل حسن اور انگزیب کی عدالت میں کیس تھا اس میں بڑے اہم ریمارکس تھے توشہ خانہ کی جو اتحائف وہ ریاست کے پاس رہتے ہیں تو جوری کی چابی جو ہے وہ کابینہ کے سیکٹری اس کا رکھوالا ہے لیکن کابینہ کے سیکٹری نے دروازہ کھلا کیوں چھوڑا اب اس کیس میں وہ خود ہے نہیں اب یہاں کابینہ کے سیکٹری کو پوچھنا چاہیے بلا کے کہ نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف زردار گلانی توشہ خانہ کی گاڑیاں لے کیسے لے کے نکل گئے جو قانون میں موجود ہی نہیں اور یہاں توشہ خانہ کی گواہ کو جب بلائے کہ بڑی انٹرسنگ سیچوشن ہے تو خان خود روزٹرم پر آ کے اسے کہتا ہے میں اس گواہ کو دیکھنا چاہتا ہوں پھر کون شخص ہے جسے بیس ملین ڈالر کے توفے کی قیمت لگانے کا اندازہ تھا کام سا کلرک خان نے اسے کہا نیابالوں سے پوچھنا چاہتا ہوں توفہ تو دکھائیں بیس ملین ڈالر کا کون سا توفہ ہے تو نہ توفہ نہ گواہ نہ سب کچھ دو نمبر جیسے ان کے ساری وارداتیں اب اس میں القادر اور اس پہ جو جیل ٹرائل کے نوٹفکیشن ہے یہ ایک آل ادم کی دونوں درخواستیں قابل سماعت ہو چکی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے 22 جنوری کو اس کے جواب طلب کر لی ہے بوشہ بی بی کے ادم موجودگی میں بھی آپ کو پتہ اس پہ فردر جرمائید نہیں کی یہ سارا معاملہ صرف اس لیے کہ الیکشن لٹکاتے جائیں اب دیکھیں الیکشن بعد کیسز خود ہی اڑ جائیں گے خان کے بیٹوں سے بات کرنے کی درخواست بھی منظور منکار لی اور سائفر میں آج دیکھیں پانچ گواہان آئے اور بیانات کا علم بند ہوئے 22 جنوری تک اسے بھی ملتوی کیا گیا اس میں بڑا انٹرسٹنگ جب آزم خان آئے تو عمران خان نے کہا کہ اس کا بیان کا علم بند کروانے سے پہلے قرآن پاک پر ہاتھ رکھوائیں پھر لائے گیا آزم خان نے قرآن پاک اس کو چومہ ہاتھ لگایا اس کو پر ہاتھ رکھ کے الگ دیا اور اس نے کہا کہ یہاں پہ جو سائفر کے معاملے سے اس نے کہا کہ سائفر کی کاپی میرے پاس آئی تھی میں نے وزیراعظم کو دی عمران خان کو اس وقت خان نے کہا یہ جو کہ پاکستان کا انٹرنل پرابلم ہے انٹرنل معاملات میں مداخلت ہے تو ملٹری سیکرٹری اے ڈی سی ان سب کو دیکھنے کو کہا پھر عمران خان نے کہا تھا کہ ہم اس معاملے میں اعتماد عوام پر کے پاس لے کے جائیں گے عوام کی عزالت میں پھر وزارت خارجہ کی فارمل میٹنگ پھر اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ تمام معاملات اسی طرح یہ ہو پھر اسی رئیے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے بعد امریکی سفیر کو ڈیماش کیا گیا تھا اب کوئی یاد ہوگا اور جب آزم خان کا کہنا تھا میں چار چھوڑ گیا کاپی میرے پاس نہیں تھی میں نے بتا دیا تھا سب کو سائفر کی کاپی کس کا اور یاد رکھیں اس وقت عمران خان نہیں تھے کیونکہ آزم خان نے چارج عمران خان کے جانے سے پہلے نہیں جانے کے بعد چھوڑا تھا تو یہ ساری باتیں عمران خان کے حق میں جاتی ہیں ساری باتیں درست جاتی ہیں اب عدلیہ مخالف لوگ جو ابھی نفرت انگیز مواد پھیلا رہے ہیں اس پر جی آئی ٹی بنی اس میں نواز شیف خواجہ آسف رانہ صلی اللہ مریم نواز ان کے تمام بیانات جی آئی ٹی تک ضرور پہنچائیں ان تمام ذمہ دار لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے جس طرح ججز مظاہر نکوی جازالحسن جس طائشہ عمر بن دیال ان کے خاندان مہم چلائے گئی اور یہ ساری چیزیں جو ہے ضرور انجی ابھی انشاءاللہ میرے ساتھ گیسٹیوں مانے لگیں اور اگلے جو وی لاغ میں تفصیل سے سوری انٹرویو میں بات کریں گے کچھ جو چیزیں رہ گئیں اسے کور کریں گے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ